موسیقی کیا آپ جانتے ہیں آپ کی گاڑی کا باڈی پینٹ روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد سب سے زیادہ کیسے ڈیمیج ہوتا ہے؟ آپ کی گاڑی کا باڈی پینٹ روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد سب سے زیادہ امپروپر کار واش سے ڈیمیج ہوتا ہے؟ اسلام علیکم، ویلکم تو ٹیکنو واش آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ٹیکنو واش آپ کی گاڑی کو کیسے سیف اور پروپر واش دیتا ہے؟ سو لیٹس گئٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے گاڑی پری واش ایریا میں انٹر ہوتی ہے جہاں پر اس کے پلاسٹک اور روڈ میٹس نکال کر واش کر لیے جاتے ہیں اس کے بعد پوری گاڑی پر الگ ٹائٹس پر الگ پری واش شمپو لگایا جاتا ہے اس کے بعد گاڑی کے انریچبل ایریاز جیسا کہ مڈ گارڈ وغیرہ کو پریشر واشر کی مدد سے ساف کرنے کے بعد پوری گاڑی پر ہر قسم کی دھول مٹی کو وغیر ٹچ کیے پریشر واشر کی مدد سے ہی ساف کر لیے جاتا ہے مشین میں گاڑی پر دوبارہ شمپو سپری ہوتا ہے اس کے بعد سافٹ ہون برشیز جو نہ صرف وزن میں بہت الکے ہوتے ہیں بلکہ مایکرو فائبر ٹاول سے بھی زیادہ سافٹ ہوتے ہیں اور جو ہمارے سپیشل مشین شمپو کے ساتھ مل کر آپ کی گاڑی کو سیفیسٹ واشر کرتے ہیں مشین آپ کی گاڑی کے انڈر کیریج کو بھی ساف کرتی ہے یعنی آپ کی کار نیچے سے مشین میں لگی چھے پریشر نوزلز کے ذریعے ساف ہوتی ہے مشین دو منٹ پندرہ سیکنڈ کا کلیننگ پروسس کرنے کے بعد گاڑی کو ڈرائی ریا میں ایکزٹ کر دیتی ہے جہاں اس پر ہونے والے کاموں کو ساتھ مختلف فیشل میں تقسیم کر دیا گیا ہے جن کو ساتھ ٹرین لوگ سارا انجام دیتے ہیں جن کا مقصد کالٹی کمپرومیز کیے بغیر گاڑی کو سپیڈ میں کلیئر کرنا ہے ان ساتھ کاموں میں ویکیوم سرے فیرس قابل زکر ہے ہم گاڑی کے کارپٹ کو ہوا لگا کر گاڑی میں میس بنانے کے بجائے ہیوی ڈیوٹی ویکیوم کی مدد سے تمام دھول مٹی کو ساف کر لیتے ہیں اسی طرح انجن کو بلور سے ساف کرنے کے بعد ریمز کو کپڑے سے خوش کر لیتے ہیں اور پھر بارڈی کو مائکرو فیبر ٹاول سے ہی ساف کرتے ہیں آخر میں ربر میٹس کو خوش کرنے کے بعد گاڑی میں رکھ دیا جاتا ہے اور کوک فائنل انسپیکشن کے بعد ساف شفاف گاڑی کسٹمر کو ہینڈوگر کر دی جاتی ہے تو یہ تھا ٹیکنو واش کی کوئک ان سیف کار واشنگ پروسس کا سیکرٹ ام شور ٹیکنو واش کی سروس کو آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا چاہیں گے تینکیو ویری مچ